بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ صورتحال یعنی لکڈاؤن میں جمعے کی نماز کا کیا مسئلہ ہے کس طرح ادا کریں گے مکمل تفصیل کے ساتھ ایک ایک جز آپ کے سامنے بیان کروں گا اس بارے میں میری تفصیلی ویڈیو موجود ہے اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے مدلل اور تفصیلی گھرتگو کیا ہے یہاں پر میں صرف اور صرف مسائل بیان کروں گا اور اگر کسی کو حوالے کی ضرورت ہو یا پھر کسی بات میں شک و شبہ ہو تو وہ مجھ سے ڈائریک رابطہ کر سکتا ہے کیونکہ میں تحقیق کرنے کے بعد ہی مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سب سے پہلی بات اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پر پہلے سے جمعے کی نماز نہیں ہوتی تھی آپ کے گاؤں کی جو مسجد ہے اس میں جمعے کی نماز ہوتی ہی نہیں تھی پہلے سے زہر کی نماز ہو رہی تھی آپ مثال کے طور پر دیہات میں ہیں گاؤں میں ہیں بالکل تو ایسی جگہ پہ ایسی صورت میں چند افراد جو ہے وہ مسجد میں جا کر چار پانچ آدمی زہر کی نماز باجماعت ادا کر لیں اور بقیہ افراد جو ہیں وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں اگر اتنے آدمی اپنے گھروں میں موجود ہیں جس سے جماعت بنائی جا سکتی ہے تو پھر جماعت سے نماز پڑھ لیں تاکہ جماعت کا بھی سباب مل جائے زہر کی نماز اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں تنہے تنہا پڑھیں گے اکیلے اکیلے پڑھیں گے تب بھی پڑھ سکتے ہیں اگر گھروں میں عورتیں ہیں ان کو بھی آپ جماعت میں شامل کر سکتے ہیں لیکن اتنا یاد رہے کسی باہر سے کسی سائیڈ والوں کے گھروں سے جو ہے عورتوں کو نئے بلائیں بس اپنے ہی گھر کی عورتیں ہو آپ ان کو لے کر گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں ہاں ذرا ایک مسئلہ یہاں واضح کر دوں اگر عورتوں میں محرم غیر محرم سب ہیں تو بیچ میں پردہ ضرور لگا لیا کریے صرف اور صرف محرم اگر ہیں تو بیچ میں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بغیر پردہ کے بھی نماز پڑھا سکتے ہیں ہاں اگر اتنا یاد رہے کہ اگر آپ جو ہے صرف اور صرف غیر محرم ہیں عورتیں کوئی محرمی نہیں ہے تو ایسی صورت میں نماز بھی مکرو ہوگی امامت بھی مکرو ہے ایک مسئلہ اور یہاں پر بتا دوں اگر آپ عورتوں کی بھی نماز پڑھا رہے ہیں تو ایسی صورت میں امام کے لیے لازم ہے کہ وہ عورتوں کی بھی نیت کریں کہ میں عورتوں کی بھی امامتی کر رہا ہوں ورنہ عورت کی نماز نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے یہ ایک مسئلہ تھا دوسرا مسئلہ اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پر پہلے سے جمعہ کی نماز ہوتی ہی رہی ہے پہلے سے جمعہ قائم ہو رہا تھا اب لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آپ پریسان ہیں تو ایسی صورت میں کم سے کم چار پانچ آدمی جا کر مسجد میں جمعہ کی نماز جس طرح عام طور پر پڑھتے تھے وہ ایسے ہی ادا کر لیں اور جو بقیہ حضرات ہیں ان کے لیے ذرا مسئلہ تفصیلی ہے وہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ گھروں میں ہیں دیکھئے پہلے مسئلہ جز الگ تھا پہلا مسئلہ وہ تھا کہ جہاں پر جمعہ کی نماز ہوتی ہی نہیں تھی وہ مسئلہ بالکل الگ میں نے بیان کر دیا یہ مسئلہ جو ہے ایسی جگہ کے بارے میں ہے جہاں پر جمعہ کی نماز پہلے سے ہوتی تھی اسی لئے مسئلہ کو ذرا سمجھئے گا پیچیدگی کو سمجھئے گا ورنہ آپ بھی فسل سکتے ہیں غلط مسئلہ سمجھ سکتے ہیں اسی لئے تنبیہ کرنا بہت ضروری ہے نئے سمجھ پائیں گے تو مجھ سے پوچھیں علماء سے پوچھیں تو رہی یہ بات کہ جو بقیہ افراد ہیں وہ اپنے گھروں میں بھی اگر چاہیں گے تو جمعہ کی نماز پڑھا سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ذرا اس میں تفصیل ہے وہ کیسے پڑھیں گے کیا طریقہ ہے جمعہ کی نماز کے لئے امام کے علاوہ کم سے کم تین افراد کا ہونا ضروری ہے مرد ہوں اور جو ہے بالگ ہوں کم سے کم تین ہوں امام کو ملا کر چار ہوں اور اسی طرح خدبے کا ہونا یہ بھی ضروری ہے بغیر خدبے کے آپ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتے اگر آپ ایسی جگہ ہیں آپ ایسے گھر میں ہیں جہاں پر آپ کے گھر کے ہی افراد چار پانچ مرد ہیں موجود ہیں اور کوئی وہاں نماز پڑھا بھی سکتا ہے داری ٹوپی والا ہے جاننے والا ہے وہ نماز پڑھا دے جمعہ کی نماز پڑھا دے کوئی بات نہیں ہے جمعہ کی نماز آپ خدبہ دے کر پڑھ سکتے ہیں جہاں خدبے میں ممبر کی بات آتی ہے ممبر کے لئے کیا کریں گے ممبر کے لئے کچھ لکڑی وغیرہ رکھ دیں کچھ اینٹ وغیرہ رکھ دیں یا کرسی وغیرہ رکھ دیں کوئی اونچی سی چیز رکھ دیں وہ ممبر کے قائم مقام بن جائے گی وہ سامان آپ کا ممبر کے قائم مقام بن جائے گا اور جو اگر آپ ممبر بھی نہیں رکھتے ہیں وہ ایسے ہی خدبہ دے دیتے ہیں تب بھی آپ کا خدبہ صحیح ہو جائے گا نماز تب بھی آپ کی صحیح ہو جائے گی لیکن ضرور کچھ نے کچھ اونچی چیز رکھ دیجئے تاکہ ممبر کی جو سنیت ہے کیونکہ ممبر کا ہونا ضروری نہیں ہے فرض نہیں ہے شرط نہیں ہے واجب نہیں ہے اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تب بھی نماز ہو جائے گے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو غلط ہے یہ سنت میں عمل کرنا چاہیے اس لئے کوئی نے کوئی اونچی چیز رکھ دیں رہی یہ بات کہ خدبہ کیسے دیں گے خدبے کا کیا طریقہ عام طور پر جو خدبہ جمعے میں دیا جاتا ہے مسجدوں میں امام صاحب دیتے ہیں وہ ایسا خدبہ دینا کوئی ضروری نہیں ہے خدبے میں آپ قرآن کی چند آیتیں پڑھ دیں دروشری پڑھ دیں تو اس کے لئے آپ کو کچھ قرآن کی آیت یاد ہے سور فاتحہ یاد ہے آپ کو یاد ہوتا ہے سور فاتحہ سور فاتحہ پڑھ دیں اور دروشری پڑھ دیں جو نماز میں دروشری پڑھ دیں وہی پڑھ دیں پہلے خدبے میں اگر دوسری خدبے میں آپ کچھ اور یاد نہیں ہے تو پھر اسی کو ہی پڑھ دیجئے کوئی بات نہیں اور اگر چاہتے ہیں دوسری خدبے میں کچھ اور پڑھنا چاہتے ہیں پہلے خدبے کے علاوہ میں تو آپ دوسری خدبے میں سور ناس سور فلق یا پھر سور اخلاص پڑھ دیجئے دروسری پڑھ دیجئے اس طرح کر کے آپ دو خدبہ دے سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اور اس طرح کر کے آپ گھر میں جمعہ کی نماز ادا کر سکتے ہیں ہاں جمعہ کی نماز میں اگر چار پانچ مرد ہیں ان کے علاوہ عورتیں بھی ہیں تو ان کو بھی آپ پردے میں رکھ کر پیچھے جماعت سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر صرف صرف عورتیں ہیں اور ایک مرد ہے اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو پھر جمعہ کی نماز انہیں کریں زہر کی نماز پڑھیں اب صرف سمجھئے مسئلہ ایک واضح کرتا ہوں کہ جمعہ کی نماز اگر آپ ایسی جگہ ہے جہاں پر جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے جیسے کہ میں نے بتایا ہے تو آپ وہاں پر جمعہ کی نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز اتنے افراد ہیں گھر میں پھر بھی نئے پڑھ کے آپ زہر کی نماز پڑھنا چاہیں گے تب بھی زہر کی نماز بلا کراہت پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ایسی حالت میں جمعہ کی نماز آپ لوگوں کے لئے ضروری نہیں ہے اسی لئے آپ زہر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس دن یعنی جمعہ کے دن زہر کی نماز با جماعت ادا نہیں کریں فردن فردن ادا کریں اکیلے اکیلے ادا کریں اس دن زہر کی نماز با جماعت ادا کرنا مکروح ہے اس لئے بچنا چاہیے اور اگر کوئی اس کے باوجود جماعت سے پڑھ لیتا ہے تب بھی نماز ہو جائے گی لیکن اگر مسئلہ معلوم ہو جائے تو پھر جماعت سے اس دن نہیں پڑھنا چاہیے بقیہ دنوں میں عام دنوں میں جمعہ کے علاوہ کوئی بھی نماز آپ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے گھر میں اور اس کے علاوہ جو ہے جمعہ کے دن زہر کی نماز کے علاوہ اور نمازیں زہر کے علاوہ جیسے اثر ہے مغرب ہے عیساء ہے فجر ہے ان کو آپ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے رہی آخری بات یہ جو مسئلہ ابھی بتایا گیا ہے یہ صرف اور صرف لکڈاؤن تک محدود ہے لکڈاؤن کے آگے یہ مسئلہ جو بتایا گیا ہے یہ سب الگ الگ ہو جائیں گے ٹھیک ہے؟ اس لئے اس مسئلے کو لگ ڈاؤن کے بعد فٹمت کریے گا یہ مسئلہ صرف اور صرف لگ ڈاؤن تک ہی محدود ہے یہ مسئلہ اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دعا فرمائے اور جو بھی پوچھنا ہوا آپ قریبی علماء جو مقامی علماء ہیں ان سے رابطہ کر کے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں اس چینل کو بھی م اے آر بی دینی معلومات چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور اس میں نمبر بھی دیا ہوا ہے آپ ڈائرٹ رابطہ بھی کر سکتے ہیں ضرورت کے وقت لیکن مضغولیت بہت زیادہ ہونے کے وجہ سے میں کال ریسیب نہیں کر پاتا ہوں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دعا فرمائے آمین یا رب العالمین م اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں